پوری دنیا میں ایک مات ایسی جگہ جہاں پر نہ کسی بھگوان کی پرتیمہ ہے اور نہ کسی دیوی دیوتا کی اور نہ ہی یہاں پر پوجہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس جگہ کو مندر کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ایسا محل جس میں ہے چورہ سی خم میں لیکن آج تک ان خمبوں کو کوئی بھی نہیں گن پایا ایک ایسا محل جس کو ایک ہی رات میں بنایا گیا تھا دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کو اس بھومی پر لے کے آ چکا ہوں جہاں پر یکس نے لی تھی یودشتری کی پرکشا دوستو ابھی فیلال میں ہوں راستان راجے کے بھرت پرچ لے کے کامہ اوفکانڈ میں اور آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کو چورہ سی خمبہ میل دکھانے والا ہوں دوستو ابھی میں فیلال آپ پہنچا ہوں چورہ سی خمبہ میل تو سب سے پہلے چلیں اس میل کے بارے میں جان لیتے ہیں بھگوان کرشن کے چانے والے دیسی نہیں پوری دنیا میں بسے ہوئے ہیں اور یہی کارنے کے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ بھگوان کرشن کے لیلہ سے جڑے ان ریشتروں کو جاننے کے لیے بھگوان سرکرشن نے جن استانوں پر لیلہ کری تھی ان استانوں کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن جس ریشتر کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے جان کر آپ کے حوش اٹ جائیں گے اور بھگوان کرشن کے اس لیلہ کو جاننے کے لیے میں نکل چکا تھا راستان راجے کے بھرت پر چلے کے اپخند کاما میں بہلے ہی آپ سبی نے کاما کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا لیکن دھارمی کے لوگوں خاص طور پر ویشنوہ کے بیچ یہ استان آج جاتوی روپ سے کافی مہت پونستان مانا جاتا ہے کاما کا کچھ حصہ برد بھومی سے لگتا جہاں بھگوان کرشن نے اپنا بچپن کا دن بتایا تھا کاما میں تلسی کے پودوں کی سنکھیں ادھک ہونے کے قارن اسے آدھی ورندہون بھی کہا جاتا ہے اور بادوں کے معنی میں یہاں پر ویشیس ون یاترہ ہوتی ہے جس میں دیز برسے ویشنوہ سماج کی لوگ حصہ لیتے ہیں اور وہی بارس کے موسم میں یہاں ایک چیل کا محل ہے پاسمی کاما میں تو اس میں کیا وہاں پر ملہ لگتا ہے کافی بڑا وہ ملہ لگتا ہے اس شہطر میں راجستان کے کچھ پرشد اور معنیت اپرابت والے مندر بھی استطاع جن میں سے ایک چورہیسی کھمبہ مندر ہے اس مندر میں چورہیسی پلال ہے جس کے آدھار پر اسے یہ نام دیا گیا یہاں پر کسی بھی وگوان کی مورتی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی پوجہ ہوتی ہے پھر بھی اسے مندر کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ مندر کو بھارت پر راج کرنے والی کئی شکتیوں نے بری طرح سے نقصان پہنچا جاتا ہے دوستو جو چورہیسی کھمبہ جو یہ مندر ہے اس کی ایک ویسیس بات ہے مطلب جو ٹوریسٹوں کو اپنی اور سب سے زیادہ آخرشت کرتی ہے اس مندر میں آپ کو چورہیسی کھمبے دکھائیں دیں گے اور ان کھمبوں کو آپ گن نہیں سکتے اور آج تک کوئی ان کھمبوں کو نہ ہی گن پایا ہے مطلب جو ایک کھمبہ ہے اس میں چورہیسی لیکن اگر آپ ان کھمبوں کو گنو گے تو ان میں مطلب یا تو آپ کو ایک کھمبہ زیادہ گننے میں آئے گا یا پھر ایک کھمبہ کم گننے میں آئے گا تو آج تک ان کھمبوں کو کوئی بھی نہیں گن پایا اور ان میں مطلب جتنی بار گنا جاتا ہے مطلب اتنی بار ایک الگ الگ سنکہ نکل گے گاتی ہے تو آج تک ان کھمبوں کو کوئی بھی نہیں گن پایا اس تھانیے لوگوں کے معنی تو اس مندر کے پاس میں ایک کنڈ ہے جسے دھرم کنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ وہی کنڈ ہے جہاں پر یکس نے یودشتری کی پرکشلی تھی اور مہا بارد میں اس کھٹنا کے بارے میں آپ نے جرور دیکھا ہوگا تو دوستو یہ وہی بھومی ہے جہاں پر یودشتری کی یکس نے پرکشلی تھی اور یہاں پر پاس میں وہ کنڈ بھی بنا ہوا ہے کچھ استانی لوگوں کا ماننا ہے کہ بھگوان سرکشن اپنے ماتا پتا کو چار دہم کی یاترہ کرانے کا سکھ گوکل میں ہی دینا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے بھگوان ویسرو کرما سے کہا تھا کہ وہ گھر میں چواری سی کھمبہ لگا دی اس پر ویسرو کرما جنہیں کہا تھا کہ ان کھمبوں کو کلیو میں کوئی بھی نہیں گن پائے گا اس لئے یہ ماننا تو چلی آلی اگر آپ اس مندر کے درسن کرو گے تو یہاں پر چار دہم کی یاترہ کفل ملے گا اور ساتھی ساتھ آپ اس مندر کے جو کھمبہ چورہ سے ان کو کبھی بھی نہیں گن پاؤ گے